اینڈیا ورسس پاکستان کے بیچ کھیلا گیا ایشیا کپ کا شاندار سیکنڈ مقابلہ جی ہاں آپ سبی کو بتا دے کہ اس رومانچک مقابلے میں بھارتے ٹیم کی جیت ہوتی نظر آئے اور بھارتے ٹیم نے 308 دن بعد اپنا بدلہ پورا کرتے نظر آئے پاکستان کے خلاف کیونکہ اسی میدان پر پاکستان کی ٹیم نے ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ مقابلے بھارتے ٹیم کو دس سو وکٹ سہر آیت اور بھارتے ٹیم نے اپنا بدلہ سو سمیت لیا اور روئی شرمائی کپتانی میں ایشیا کپ میں بھارتے ٹیم نے جیت کے ساتھ آگاز کیا ہے سوال یہ ہے کہ کیا بھارتے ٹیم فائنل جیت پائے گی یا نہیں یہ بہت بڑا سوال ہے اور ہم ہم سے چاہتے ہیں کہ آپ کومنٹس کر کے جرور اپنی رائے دیں کہ بھارتے ٹیم فائنل جیتنے کے لیے اس بار دعویداری پیش کر رہی ہیں یا نہیں ان سب کی بیچ آپ سبی کو بتا دیں کہ انڈیا ورسس پاکستان کے اس مہا مقابلے بھارتے ٹیم کئی بدلہوں کے ساتھ میدان پر اتری تھی جو کی انیکسپیکٹڈ تھے اور ساتھی ساتھ ایک سمیے پر بھارتے ٹیم پوری طریقے سے اس مقابلے پچھڑتی نظر آ رہی تھی لیکن ہاردک پنڈیار اویندر جڑے جا جو سب سے بہتری اور آل داؤنڈر کی گنتی میں آتے ہیں بھارتے ٹیم کے نظرے سے انہوں نے اس مقابلے پوری طریقے سے ٹیم کی واپسی کرائی اور ٹیم کی جیت یہاں پر تہہ کری لیکن پاکستان کی گیند باجو کی بتعریف کرنی ہوگی کہ اس طریقے سے محض 147 رن بنانے کی باوجود بھی وہ بھی آل آؤٹ ہوئے تھے کانفیڈنس لیول بہت ڈاؤن تھا لیکن پھر بھی وہ اپنے لئے لڑتے نظر آئے اور دو گیند پہلے اس مقابلے کو بھارتے ٹیم جیتی نظر آئے چلے آپ کو پورے میچ کا ہائلائٹ دیتے ہیں کس طریقے سے مقابلہ پلٹتا نظر آئے لیکن اس سے پہلا گا آپ چینل پر نئے سبسکرائب نہیں کیے تو جلد سے جلد چینل سبسکرائب کر دیجئے تاکہ آپ ایسی ہی لیٹس اپ ڈیٹ پا سکے تو انڈیا ورسس پاکستان کے بیچ یہ دوسرا ٹی ٹون ٹی مقابلہ کہہ سکتے ہیں ایشیا کپ کا تھا جو کہ ٹی پی ورلڈ کہہ سکتے ہیں ایشیا کپ کا مقابلے چل رہے ہیں یہاں پر بھارتے ٹیم نے ٹوز جیت کر پہلے گنباجی کرنے کا فیصلہ کیا تھا کپتانی روحی شرما کے ہاتھ میں یہ نہ بولے کہ ورات کونی نہیں کپتان روحی شرما ہے نیا کپتان نئے ٹیم اور نئے جوش کے ساتھ نئے کوچ کے ساتھ یہاں پر میدان پر بھارتے ٹیم بھی نئے افتار میں نظر آ رہی ہے تو بھارتے ٹیم کی کپتان زوہی شرما نے جب پلنگ 11 کے اناؤنسمنٹ کری تو سن کر ہر کوئی دنگ تھا کیونکہ رشب پنت کو باہر بیٹھایا گیا تھا اور میدان پر تھے دینیش کارتک سب یہ کہہ رہے تھے کہ دینیش کارتک کی جگہ بنے گی بھی یا نہیں بنے گی کیونکہ سب سے بڑی دکھت دینیش کارتک کو لے کر یہ ہے کہ ایک رائٹ ہینڈڈ بلیباج کے طور پر یہاں پر بھارتے ٹیم میں روحی شرما، کل داہول، پھر ورات کولی، سورکمار یادب بھی، ہاردک پندیا بھی اب ان سب کے بیج اگر رشب پنت رہتے تھے تو رائٹ اور لیفٹ کا کامبینیشن مل جاتا تھا نمبر چار تک لیکن وہی دکھت دینیش کارتک کے ساتھ ہے کیونکہ دینیش کارتک تو نمبر ساتھ پر بلیباجی کرنے آتے ہیں اور ایسے میں پھر سارے بلیباج اگر دیکھے تو پروپ پر رائٹ ہینڈڈ تو وہی آج اس کا ایک ٹوڑ نکالتے نظر آئے باقی سب پلینگ لیون سیم تھی روحیت کے علدہول، ورات کولی، سورکمار یادب ان کے ساتھ ساتھ دینیش کارتک، ہاردک پندیا، رویندر جڑے جا بھونیشر کمار، عویش خان، یوجویندر چہل اور عرشگیب سنگ تو وہی پاکستان کی پلینگ لیون تھی اگر ان کی پلینگ لیون میں آج شاہین شاہ فریدی بھی ہوتے تو شاید یہ بھارتے ٹیم مقابلہ گواتی نظر آتی جس طریقے سے نسیم شاہ اور ان کے گینباج شاہ نواز دھانی اور ساتھی ساتھ شاہداب خان اور محمد نواز گینباجی کرتے نظر آئے تھے لیکن بات یہاں پر آئی تھی ٹوز کی ٹوز کی باز بنے تو روحی شرمہ دبائی کے اس میدان پر پہلے انہوں نے گینباجی کرنے کا اندرہ کیا پاکستان کے ٹیم پہلے بلے باجی کرنے اتری اور پہلے بلے باجی کرتے ہیں انہوں نے 147 رن منائے دسو وکٹ کے نقصان پر جی ہاں 147 رن منائے آل آؤٹ ہو گئی تھی اور پچھلا جو مقابلہ تھا 308 دن پہلے ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کھیلا گیا تھا وہاں یاد کریے کہ پاکستان نے ایک بھی وکٹ نہیں ہویا تھا اور دسو وکٹ سے جیتی تھی تو اس طریقے سے بدلہ لیا گیا پاکستان سے بھارتری ٹیم کے دوارا پاکستان کے ٹیم نے پہلے بلے باجی کرتے ہوئے صرف 147 رن منائے وہ بھی لاسٹ میں ان کے کچھ ٹیلینڈر بلے باجی نے کچھ بڑے ہٹ لگایا تھے برنہ تو یہ سکور بھی پوسیبل نہیں تھا بابا رازم نو گیندوں پر صرف 10 رن منا کر آؤٹ ہوئے تھے دو چوکی کی بدولت بھومنیش اور کمار نے ان کا وکٹ شٹکایا تھا ارشدیب سنگھ نے کیاش پکڑا تھا جب ان کا وکٹ گرا تو اسکور صرف 15 رن پر تھا اس کے بارے کچھ وکٹ لگا تار گرے جیسے فکر زمان صرف 6 گیندوں میں 10 رن منا کر آؤٹ ہوئے دو چوکی کی بدولت دوسرے چھوڑ سے محمد رزوان بہت اچھی بلے باجی کر رہے تھے تو وہیں افتیکار احمد نے 22 گیندوں میں 28 رن دو چوکے ایک چھکے کی مدد سے مارا 127 کے سٹریک ریٹ سے ہاردیک پنڈیا گینباز تھے اور یہاں پر کیاش پکڑی تھی دینیش کارتک نے ہاردیک پنڈیا نے آج اپنا آل آنڈر کھیل دکھا ہے جس کے دم پر بھارتے ٹیم یہ مقابلہ جیتی نظر آئی تو 42 رن پر دوسرا وکٹ اور 87 رن پر تیسرا اور 96 رن پر چوہ تھا تو 97 رن پر پانچوہ وکٹ خوشدیل کے روپ میں گرتا نظر آیا پاکستان کی ٹیم کا جو کی ہاردیک پنڈیا نے لیا تھا ہاردیک پنڈیا نے پندریوے اوور میں دو وکٹ لی تھی ایک پندریوے اوور کی پہلی گیند پر محمد رزوان جو کی 42 گیندوں میں 43 رن منا کر کھیلے تھے ان کو چلتا کیا تھا انہوں نے چار چوکے ایک چھکے لگائے تھے تو وہیں اس کے بعد انہوں نے چلتا کیا تھا خوشدیل شاہ کو جو بڑے ہٹ لگانے کے لئے جانے جاتے ہیں پھر 112 رن پر آصیف علی کا وکٹ گیرا جنہوں نے سات گیندوں پر صرف نور رن منائے تھے تو وہیں محمد نواز تین گیندوں پر ساہ کو چلتا کیا تھا اور اس کے بعد آخری وکٹ جو گری تھی دھانی کی وہ گری تھی بیسوے اوور کی پانچوں گیند پر 147 رن پر دھانی کی تعریف کرنی ہوگی شہنباز دھانی نے لاسٹ میں دو چھکے رگائے تھے چھے گیندوں پر 16 رن انہوں نے ہاریس روف نے سات گیندوں پر 13 رن دو چوکے کی مددہ سمار کر جو ٹیم کا سکور 135-130 تک تھا وہ 147 رن پہنچایا جو کہ ایک فائٹنگ ٹوٹل ہو سکتا تھا لیکن اس کو بھارتے ٹیم نے آسان بنایا دراصل ایک 47 رن آل آؤٹ ہوتے ہوتے بنائے جس میں چار وکٹ بھومنیشور کمار نے تین وکٹ آل آنڈر کھلاڑی ہاردک پنڈیا نے چٹکائی پچیس رن دیکھر تو شدیب سنگھ نے دو اور ایک وکٹ آویش خان نے چٹکائی انڈیا کی ٹیم کی جب باری آئی بلیباجی کی تو انڈیا ٹیم چیز کرنے کے لئے اتری روحی شرمہ کے ساتھ کیل داہول بڑے لمبے سمیں کے بعد دیکھنے کو ملے لیکن پہلی گین پر جیسے ہی روحی شرمہ نے سنگل لے کر کیل داہول کو میدان پر لائے سامنے نسیم شاہ کے دوسری گین پر ہی کیل داہول آؤٹ ہوتے نظر آئے کیل داہول کے لئے پہلی گین تھی اور انڈیا کے لئے دوسری گین تھی اور دوسری گین پر بڑا جھٹکہ لگا اور سب کے ذہن میں آ گیا ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کا مقابلہ کیونکہ ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ مقابلے میں پہلے اوبر میں شاہین افریدی نے کیل داہول کو چلتا کیا تھا پھر روحی شرمہ کو پھر ویرات کولیو کا سلگاتار وکٹ گرے تھے لیکن یہاں پر کیل داہول کو نشیم شاہ نے جب چلتا کیا دوسری اوبر کی دوسری گین پر لیکن اس کے بعد ویرات کولیو اور روحی شرمہ نے میچ میں تھوڑی دیر یہاں پر رہ کر ساتھ دیا روحی شرمہ بہت دھیمی قطعی سے بلے باجی کریا انہوں نے صرف 18 گیندوں پر 12 رن ایک چھکے کی مدد سے مارے لیکن ایک ویرات کولی کے نام نیا کرتی ماں نے ستھاپیت ہوا ٹیسٹ میں اوڈی آئی میں اور اب تو ٹی ٹونٹی میں بھی سو سے زیادہ میچ کھیلنے بارے بھارتی بلے باج بنتے نظر آئے روحی شرمہ کی بات کرے تو روحی شرمہ نے صرف 45 تیسٹ لیکن انہوں نے اوڈی آئی بہت کھیلے ہیں اور ٹی ٹونٹی بھی ان کے سو سے زیادہ ہیں لیکن ویرات کولی ایسے بلے باج ہے جو کیا سکتے ہیں تینوں فورمیٹ میں سو سے زیادہ میچز کھیل چکے ہیں ویرات کولی نے آج 34 گیندوں میں 35 رن کی پاری بھی کھیلی اپنے ٹی ٹونٹی مقابلے میں تین چوکے ایک چھکے کی مدد سے نواز نے ان کا ویکٹ چٹ کیا تھا افتکار احمد نے کیچ پکڑا تھا کیا سکتے ہیں کہ روحی شرمہ اور کہیں نہ کہیں ویرات کولی دونوں ہی ایک ہی گلتی پر آؤٹ ہوئے نواز نے تھوڑی فلائٹڈ گیند ڈالی اور دونوں ہی چھکہ مارنے ہی کوشش میں ڈیپ میڈ آف کی طرف سے یہاں پر آؤٹ ہوتے نظر آئے کیچ آؤٹ افتکار احمد نے ہی کیچ پکڑا دونوں کا اور نواز نے دونوں کا ویکٹ لیا رویندر جڑے جانے ہاں پر فلسکیاد مورچہ سمالا سوری کمار یادب کے ساتھ جہاں پر انچاس رن کی پارٹنشپ آٹھ ہور تک ہوتی نظر آئے تھی روحیت اور ویرات کی پھر اس کے بعد تھوڑی دیر پارٹنشپ چلتی ہیں ہاں پر ترپن دن پر ویرات کولی آؤٹ ہوئے پھر ایٹی نائن کے سکور پر سوری کمار یادب اٹھارا گیندوں میں اٹھارا رن بنا کر ایک چوکے کی مدد سے آؤٹ ہوئے نشیم سہا نے ان کا ویکٹ چٹکایا تھے لیکن نواز جو لگاتار ویکٹ چٹکا رہے تھے اس پر تھوڑے دیر کے لئے روک لگا دی کیونکہ اچھا کھیلتے نظر آ رہے تھے سپن یہاں پر سوری کمار یادب سب نے اپنا رول ادا کیا لیکن بعد میں سب سے بڑا جو کہہ سکتے ہیں رول ادا کیا وہ تھے ہار دک پندیا کیونکہ آخری کے چار اووروں میں کمبینیشن کی وجہ سے اور انہوں نے وہاں سے بڑی بھومی کادہ کری پہلے انہوں نے زویندر جڑے جہا نے سوری کمار یادب کے ساتھ پارٹنرشپ بیلڈ کری سوری کمار یادب کو نمبر پانچ پر بھیجا گیا تھا پھر اس کی بعد انہوں نے ہاردک پندیا کے ساتھ پارٹنرشپ بیلڈ کری اور ہاردک پندیا کے ساتھ تو کافی دیر تک پارٹنرشپ کرتے نظر آئے قریب پچاس رنگ کی یہاں پر یہ پارٹنرشپ دیکھنے کو ملی پھر اس کی بعد ہم نے دیکھا کس طریقے سے یہاں پر جب رویندر جڑے جا 39 گینوں میں 35 رمنا کر دو چوکے دو چھکے کی مدد سے آؤٹ ہوئے پھر یہاں پر مقابلے میں جب لاشٹ کے دو اووروں میں 19 رنگ کی قریب آوش رکتا تھی تو ہاردک پندیا نے اپنا گیر بدلا اور 17 گینوں میں 33 رمنا ہے چار چوکے ایک چھکے کی مدد سے آخری اوور میں جیت کے لئے صرف ساتی رنگ چاہیے تھے دو اوور موننس چاہیے تھے لیکن آخری اوور میں جیت کے لئے صرف سات رنگ چاہیے تھے اور گیند تھی یہاں پر ہاتھ میں محمد نواز کے جوکر سپن گیند باز تھی یہاں پر کہہ سکتے ہیں گیند باز کی وجہ سے مات کھاتے نظر آئے بابا رازم اگر شاہین اپریدی بھی ہوتا ہے تو شاید اس میچ کا ریزلٹ کچھ اور ہوتا نواز نے آخری اوور میں چھکیا ہردیک پنڈیا نے سترہ گیندو پر تیتی سرم نائے نواز نے تین وکٹ تو نسیم شاہ نے دو وکٹ چٹکا ہے ایک سوارتالیس رن پانچ وکٹ کے نقصان پر بھارتے ٹیم یہاں پر بناتی نظر آئے اس مقابلے کو جیت لیا نو ڈاؤٹ ہردیک پنڈیا کا یہ سویگ والا چھکا سوی کو بہت پسند آیا تین وکٹ چٹکانا اور ساتھی ساتھ بھومنیشر کے چار وکٹ کہیں نہ کہیں رویندر جڑے جا کے بنائے گئے رہن ویرات کولی کا بیچ میں یوگدان پاکستان جیسے ٹیم کے خلاف بھارتے ٹیم کو بہت فائدہ دیتا نظر آیا اور ایشیا کپ کے شروعات انہوں نے جیت کے ساتھ کری اب اگلا میچ اکتیس تاریخ کو ہونگ کونگ کے ساتھ ہوگا اگر وہ بھی میچ جیت جاتی ہے اور پاکستان اگلا میچ اپنا ہونگ کونگ کے ساتھ جیت جاتی ہے تو دوبارہ سے بڑھتے نظر آ سکتے ہیں ہمیں انڈیا اور پاکستان سوپر فور کے مقابلے میں لیکن دیکھنا دلچسپ ہوگا کہ کیا ہم نے سامنے آتے ہیں یا نہیں کیا پاکستان اپنا بدلہ لے پائے گی یا نہیں یہ دیکھنا بہت دلچسپ رہے گا تو اس مقابلے میں جیت ہوئی انڈیا ورسز پاکستان کی آپ کے نظر میں اصلی پلیئر آف دا میچ کون ہے ویسے دیکھا جائے ہاردک پنڈیا کیونکہ ہاردک پنڈیا نے تین ایمپورٹنٹ وکیٹ بھی چٹکائی تھی جس میں تینوں پروپر بلے باز تھے خوشدیل، افتکار اور ریزوان اس کے بعد انہوں نے آخری چھنوں تک بھارتے ایک ٹیم کے لئے رن بھی بناتے نظر آ اور انہوں نے جیت دلا کر ہی واپس آئے وہ بھی نابات تو پرمننٹ کہیں نہ کہیں کیا سکتے پلیئر آف دا میچ نو ڈاؤٹ ہاردک پنڈیا بنے ہاردک پنڈیا جیسی واپسی بہت کم یہاں پر کھلاڑوں کی اتحاس میں دیکھنے کو ملی ہے تو یہ تھا انڈیا ویرسز پاکستان کے مقابلے کا پورا ہائلائٹ ویڈ کرتے ہیں جانکاری پسند آئی ہوگی نیکسٹ نائن سپورٹس کی ریپورٹ